اچھا جی ایک امپائر ہے ہندوستان کے جو کہ ہندوستان میں بہت زیادہ مشہور ہے ہم نے ان کو آئی پیل میں بہت زیادہ ڈیسیجنز کرتے دیکھا اور انٹرنیشنل ٹرکٹ میں بھی انہوں نے بہت کر رہی ہے ابھی جو ہے انہوں نے ریسنٹلی دوزر بائیس کے ایشیا کپ کے اندر انہوں نے ایک امپائرنگ کی تھی اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ انہوں نے شیئر کیا جس کے اوپر پاکستان میں لوگ لیٹرلی تپ گئے اتنے غصہ ہو کہ جیسے یقین کر انہوں نے انہوں نے اس امپائر کا گھر میں گز گیا ہو اس کے محمد رضوان کے گھر میں گز گیا ہے ابھی اتنا کون کی کسی کو بیزت کرتا ہے ٹی وی پر نیشنل ٹی وی پر بیٹھا ہے بھائی تو یوٹیوب چینل کے اوپر بیٹھا ہے ٹی وی کے ہیڈلائن بنا دی یار دیکھو انہوں نے بھائی مانتے ہیں کہ آپ بہت بڑے امپائر ہیں مگر اس طرح نہیں کرنا چاہے یہ غلط بات ہے یار دیکھو آپ کی ہم عزت کرتے ہیں بڑے خوبصورا ڈیسیجن دیت ہے آپ لیکن یہ جو آپ نے ایک شورل ہی چھوڑ دیا نا پاکستان کے اندر آپ نے پاکستانیوں کی جلاہ کے راکھ کر دی اور سیریز نوٹ جتنا جلے ہوئے ہیں پاکستانی اس بنگا دیش کی ٹیم سے ہارنے کے بعد ان کو شاید کچھ موقع چاہیے تھا کہ کوئی ان کا آئیت دلاسہ دے کے کوئی نہ پتہ دوبارہ کر لیں گے انیل چوندری نے وہ کہتے کہ گھی ڈالنے کا آگ بھی گھی ڈالنے کا کام کی ہے ہم یہاں پر ویسے ہماری تپی پڑھ یہ میری نہیں بھائی میں میں تھوکتا ہوں پاکستان ٹیم کے اوپر ٹھیک ہے نا میں تھوکتا ہوں دیکھو تم لوگوں نے چینل سبسکرائب کیا ہے نہیں کیا پہلے مجھے یہ بتاؤ چینل سبسکرائب کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ سبسکرائب جب تک نہیں کرو گے تب تک مزا نہیں آئے گا دیکھو انیل چوندری نے جو ہے وہ آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا آگ صبح سے ان کا ایک ویڈیو بڑا وائرل ہو رہا ہے جس کے اندر کوئی ڈاڑی والے بھائی صاحب ہیں ان سے انٹرویو کر رہے ہیں اور انٹرویو کرتے کرتے ہیں ان سے پوچھ لیا انیل چودری سے کیا آپ نے محمد رزوان کے اگینس جو ہے وہ امپائرنگ کی ہے تو سب سے پہلے تو انیل چودری کا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ کون رزوان یار اس سے بڑی بیسٹی کوئی ہو سکتے ہیں بندہ ٹی ٹوینٹی کا نمبر ون بیٹسمن بن چکا ہے نمبر ون بیٹسمن رہ چکا ہے کچھ ہفتے کے لیے کچھ مہینوں کے لیے بھی محمد رزوان لیٹرلی ٹی ٹوینٹی کا نمبر ون بیٹسمن رہ چ چکا ہے اس کی اتنی بیسٹی کہ وہ امپائر بول رہا ہے کہ کون رزوان اور بلکل ریاکشن بھی یہ تھا کہ کون رزوان اور اس کے اوپر پاکستانیوں کی اسی ٹائم پر ہٹ گئے کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے یہ تو کیا کر رہا ہے بھائی کون رزوان رزوان کو بھول بھی گئے نمبر ون ٹی ٹوینٹی آئی بیٹسمن بھلے وہ جس کے اقلاب بھی رنس کیا ہوں لیکن اس کو نمبر ون بھی تو عوضہ ملا ہوا تھا اچھا جیرون نے نکھا کہ وہ پاکستان والے بہم بھی کرتے ہیں تو امپائر صاحب جو ہے انیل چودری صاحب ان کا ریاکشن کچھ ایسا ہوتا ہے بھائی وہ تو کچھ عجیب وہ مطلب پاگل سا ہے یقین کرو میں نے اپنے ایک جو کلک امپائر اس کو بھی کہا تھا کہ بھائی یہ امپیل اپیل بہت کرتا رہتا ہے اس کا ذرا دھیان رکھنا یہ جو ہے تمہوں نے آؤٹ ہونا دینا تو امپائر نے بولا کہ ہاں میں ایک بار آؤٹ دینے والا تھا تو تم نے جو پتا دیا تو میں نے جو آؤٹ نہیں دیا اور ویسے بھی وہ نوٹ آؤٹ تھا تو پ امپائر یہ کہتے ہیں کہ وہ لپسٹک لگاتے ہیں جو وہ والا نا میں تو مزاگ مزاگ میں چھمیا بولتا ہوں یا تو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اس کو چھمیا بولا جا رہا ہے کہ جو جو لوپسٹک لگاتے ہیں وہ والا نا تو رضوان کو پہلے تو لپسٹک والا بول دینا اور پھر بولا آیا اور لپسٹک لگاتا اور کبوتر کی طرف اچھلتا ہے کبوتر کی طرف اچھلتا رہتا ہے وہی والا رضوان نا تو یہ ایک ایسی مومنٹ ہے جو کہ شاید میرے لئے تو ہیپنیس کا سبب بن گئے کیونکہ میں مانتا ہوں کہ رزوان جتنا اوبر ایکٹر ہے ہم نے اس سے بڑا اوبر ایکٹر اپنی زندگی بھی نہیں دیکھا رزوان بھائی جو ہے وہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں کرکٹ کے اندر ان کو ایکٹنگ میں جانا چاہیے کیونکہ جتنی وہ اپیلے کرتے ہیں جتنے ان کو کریپس پڑھتے ہیں جتنی وہ ایکٹنگ کرتے ہیں کرکٹ کے اندر وہ لٹرلی ایک بہت ہی شاندار اور بہت ہی اچھے میرے کال سے ایکٹر بن سکتے ہیں یہ وہ بہت بہت غلط لائن میں آئے ہوئے ہیں اور اندیل چوہدری کی اس بات سے جو پاکستان میں لوگ آگ بگولہ ہو گئے بھائی رکیل کو لوگوں کے دماغ پھٹ گئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری اوقات کیا ہے اندیل چوہدری تمہاری اوقات کیسے ہوئے تمہارے حمد کے ابے بھائی وہ بندہ انٹرنیشنل امپائر ہے اگر رزوان میں اتنی حمد ہے نا کہ تم لوگ کو چلو فینز ہو اگر رزوان میں اتنی حمد ہے تو جاک کے اس کو کوئی غلط والد اشارہ کر کے دکھائے وہ بندہ اسی کو بین کر دے گا اس کو گراؤن سے باہر بیٹھ دے گا وہ امپائر جو ہوتا ہے سیمپائر کرکٹ میچپ کھیل رہے ہوتا ہے تو امپائر تمہارے باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے جو بولتا ہے تمہیں کرنا پڑتا ہے اور رزوان کو بھی پتا ہے کہ بھائی یہ اس سے پنگانی لے ساتا اور انیل چودری جو ہے نا وہ دکھنے میں بڑے سمائل مائل کر رہے تھے لیکن ان کے جو آواز ہے بڑی دردناک اور خوفناک آواز اور وہ پاکستانیوں کے دلوں کو چیرتی ہوئے نکلی ہے کہ یہ محمد رزوان کے ساتھ خیلات تمہیں بول کہ اچھا نہیں کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے ہر چیسی کو شکایت لگائیں گے تو انیل چودری یار ہم نے بھی دیکھا انیل پاکستان کے جو علیم ڈار تھے انہوں نے کئی دفعہ ویرات پولی کی تاریخ کیا ویرات پولی کے لئے باتیں کیا انڈین ٹیم کی لئے بہت باتیں کیا اور اکثر جب بھی انڈیا کی سریز ہوتی تھی تو ہمیشہ علیم ڈار جو ہیں وہ امپائر کے طور پر جاتے تھے پاکستان سے کیونکہ اب نیوٹرل امپائر کے رولز ہیں تو وہاں پر جو ہے یہاں پر علیم ڈار نے بڑی ریسپیکٹ پیدا کی لیکن بیچ میں جو انیل چودری صاحب نے جو ایک کیڑا چھوڑ دیا جو آگ لگا دیا اس سے یقینکور بڑی گرمہ گرمی بڑھ گئی اور اب آئے گا مزا دیکھو پاکستان سے بنگلہ دیش سے جو ہے پاکستان بڑے گندے طریقے سے آ رہے اور مطلب وہ تو ہمارے دل دلوں میں درد ہے جو بنگلہ دیش نے ہم کو آ رہا ہے لیکن اب اس سے زیادہ درد ہم کو دیا ہے انیل بھائی نے یہ جو انہوں نے بات کر دیا کہ کبوتر کی طرح اچھلتا رہتا ہے یہ نہیں بولنا چاہیئے تھا میں مانتا ہوں ٹھیک ہے بھائی کرکٹ ہے سپورٹس ہے سب کو ٹھیک ہے لیکن یہ زبان آپ نے غلط اسمال کر دیا بھائی لیکن وہ بندہ جیس سے وہ پہ بیٹھا ہے تو بھائی وہاں پر باتیں ہیں اسی کرنی پڑتے ہیں اور اگر انیل چودری صاحب جو ہیں وہ اس طرح نہیں بولتے تو مجھے بتاؤ کیا یہ بات اٹھنی وائرل ہوتی نہیں ہوتی رزوان کو لیٹرلی کبوتر بتا دی یہ تو شکہ رہے کہ اس نے کبوتر بتا دیا ورنہ کچھ لوگ کو چھچندر بولتے ہیں کچھ لوگ اس کو چوہ بولتے ہیں چھوٹا چوہ بولتے ہیں وہ تو شکہ رہے کہ اس نے صرف کبوتر بولا ہے اور کبوتر بھی بڑا اچھا کوئی پرندہ ہے اس نے کوئی خاص برا نہیں ہے لیکن پتہ نہیں کیوں پاکستانیوں کتنی آگ لگے کہ اس کی حمد کیسے ہو یہ امپائر ہو کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ آئی پیل کا فکسنگ امپائر ہے پیسے لینے والا ہے یہ تو دیش دروہی ہے یہ تو بکا ہوا امپائر ہے اس طرح کی بہت ساری بات ہے اس طرح بھی ویڈیو آئیتی اس کے کومنٹ سیکشن میں میں نے پڑھی ہے اور پاکستانیوں کی تو بھائی بڑی جل رہی ہے پاکستانیوں سے پوچھ رہے ہیں جب اس نے بولا کہ کون رضوان تو پھر پاکستانی پوچھ رہے ہیں کہ بھائی تو کون ہے تو بھائی یہ وہی بندہ ہے جس نے پاکستان کے خلاف بڑی امپائرنگ کیا اور آگے بھی جا کے اس نے امپائرنگ کرنی ہے تو کوئی غلط بات نہیں کرنا ایسا نہ ہو کہ آگے ڈی ٹوینٹی کا ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے چیمپنس سوفی میں بھی اس کو آنا پڑ جائے تو ڈیسیزن جو ہے وہ ذرا اس کے ہاتھ میں ہی رہنے والے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ بھائی بھلے یہاں پر رضوان جو بول میڈل کر رہے ہوں لیکن اس کو اپیر کوئی بول کرتا تھا یہ بول ہے ٹھیک ہے آؤٹ ہے بھائی دیکھو امپائر ہے جو چاہے کر سکتا ہے امپائر کی مرضی ہے امپائر کی چلتی ہے بھائی تھرڈ امپائر اگر یہ بن گیا تو بھی پاکستان کو مطلب دیکھو اس ٹائم پر پاکستان کے دشمنوں میں بہت سارے نام جڑ چکے ہیں جس میں کہ امریکہ ہے جس میں لوگ انڈیا کو بھی کہتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہے لوگ انگلینڈ کو بھی کہتے ہیں اور سیڈے کو بھی کہتے ہیں لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم پہلی بار دیکھیں گے کہ کوئی امپائر جو ہے وہ پاکستان ٹیم کا دشمن ہوگا اور امپائر جب دشمن بن جائے تو پھر بات جو ہے وہ کرکٹ کے ہار جیت پر آ جاتی ہے اور وہاں پر امپائر کا ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے امپائر سے ہاتھ ملا کے رکھنا چاہیے تو جتنے پاکستانی لوگ اتنے اچھل رہے ہیں کہ بھائی ہم اس کو جواب دینے کے وہ کچھ مت بولنا کچھ مت بولنا ایسا نہ ہو کہ وہ بندہ جا کر تمہاری پوری کرکٹ ہسٹری ختم کر دے وہ بندہ بیٹے بیٹے کیونکہ جو امپائر ہوتا ہے وہ اس کی ہاتھ میں سب کچھ ساری کتلیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے طریقے سے چلاتا ہے تو امپائر کو کچھ نہیں جا کر بولو انیل بھائی میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں آپ نے ایک چھوٹی سی بات کیا مزادی مزاد میں ہو لیا جو بھی بولی لیکن آپ کا بولنے کا طریقہ ایسا بڑا خطرناک تھا پچھوارے جلا کے رکھ دیا اپنے پاکستانیوں کے اتنا تو میں نہیں جلا پاتا ہوں میں یہاں پر بابا رادم کو زلیل کر کر کے نہیں کر پاتا ہوں جتنا اس انیل چودری نے جو ہے وہ کر دیا ہے تو بندہ گریٹ ہے اتنا تو ماننا پڑے گا باقی پاکستان کو اتنا بولوں گا ابھی ہار رہے ہو تو چھوپ رہو جس دن جیتنا چالو کرو گے نہ اس دن سب کو ریپلائی ملتے جائیں گے اپنے طریقے سے کیونکہ یہاں پر ہار کے ریپلائی کرنے والے کو کہتے ہیں ہار ہو تو اپنا موں چھپا کے بیٹھ جا اپنی پرفومنس سے جواب دو تو پاکستانی کرکٹ ٹیم کو بھی یہ کہنا چاہوں گا اور ریزوان کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی پرفومنس سے جواب دے مانا تیری پرفومنس ٹھیک ہے ٹھیک ٹھاک ہے بہتر ہے لیکن اپنی پرفومنس سے اچھے اچھے سے جواب دے اور لوگوں کو بتا کہ بھائی تو کتنا بڑا چندر نہیں ہے کیونکہ وکٹو کے پیچھے جتنا ریزوان پوٹتا ہے یا پھر اچھلتا ہے یا پھر مزے کرتا ہے لیٹرلی میں نے کسی کسی بھی پلیئر کو یا کسی بھی امپائر کو پھر بولر جو بول کر رہا ہوتا ہے وہ اتنا نہیں اپیل کرتا جتنا ریزوان جو ہے وہ اپیل کر رہا ہوتا پھر نیچے سے خجابی رہا ہوتا ہے اکثر آپ نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی ریزوان کی اس طرح کی حرکتیں کرتے جاتے ہیں تو اس بات کو لے کر جو انیل چودری نے یہ بات کری ہے باقی یہ کوئی اتنا بڑا سیریس میٹر ہے نہیں کہ آپ لوگ اس پر رونا چالو کر دو یا پھر بہت زیادہ جو ہے وہ باتیں چالو کر دو انیل جو ہے وہ ایک اچھا امپائر ہے اور بہت دیکھ خوبصورت امپائر ہے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس کو زیادہ برا نہیں لگے گا پاکستانیوں کی باتوں کا باقی پاکستانیوں سے بھی گزاری سے کہ آپ لوگ برا مطمئن یہ چلتا رہتا ہے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن دباؤں ملت دینگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ